بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ فور کی ایکسرسائز فور پینٹ فور کے کوئیسن نمبر سیون اینڈ ایٹ کو لاسٹ کوئیسن کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز فور پینٹ فور کے کوئیسن نمبر ون ٹو سکس کوئیسن تک ڈیٹیل سے ڈیسرس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی دیا ہے آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز فور پینٹ فور کے کوئیسن نمبر سیون کی جانب چلتے ہیں کوئیسن نمبر سیون ہے کنورٹ ففٹی تھاؤزن روپیس انٹو کنیڈین ڈالر ون کنیڈین ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ نائنٹی ٹو وائنٹ زیرو زیرو روپیس ہے تو ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے وہ اماؤنٹ لکھ لینی ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے دوسری کرنسی میں اماؤنٹ ٹو بی کنورٹیڈ تو یہاں پہ جو اماؤنٹ جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے دوسری کرنسی میں وہ دی گئی ہے ففٹی تھاؤزن روپیس تو اب ہمیں ون کنیڈین ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ لکھ لینا ہے یہاں پہ تو ون کنیڈین ڈالر جو ہے وہ ایکول ہے یہاں پہ ہم لکھ لیں گے ریٹ آف ون کنیڈین ڈالر اور ون کنیڈین ڈالر کا جو اس نے ریٹ دیا ہوئے وہ ایکل ہے نائنٹی ٹو وائنٹ زیرو زیرو کے تو اب ہمیں نمبر فائنڈ کر لینے ہے کہ اتنی اماؤنٹ کے اندر کتنے نمبر آف کنیڈین ڈالر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے نمبر آف کنیڈین ڈالر نمبر آف کنیڈین ڈالر اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے دوسری کرنسی میں اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے ون کنیڈین ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کے ساتھ تو ون کنیڈین ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ہے نائن ٹو وائنٹ زیرو زیرو تو اس ریٹ کے ساتھ ہم اپنی اس اماؤنٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ڈیوائیڈ کرنے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اتنی اماؤنٹ کے اندر کتنے نمبر آف کنیڈین ڈالر موجود ہیں تو 50,000 ہے اس کو ہم کیلگویڈر یوز کرتے ہوئے 50,000 اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 92.00 سے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو اماؤنٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 543 543.478 تو یہ اگر ہم ٹو نمبر کو اس کے بعد لکھیں تو یہ ایٹ جو ہے اس سیون کو کیری دے دے گا تو اس طرح سے اس کو راؤنڈ آف کرنے سے 0.48 آ جائے گا 543.48 کنیڈین ڈالر جو ہیں وہ 50,000 روپیز کے اندر موجود ہیں اس ریٹ کے اکورڈنگلی ہمارے پاس صرف 543.48 کنیڈین ڈالر جو ہیں وہ آ جائیں گے تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا ہے جسٹ ڈیوائیڈ کیا ہے 50,000 روپیز کو 1 کنیڈین ڈالر کے ریٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس صرف 50,000 میں 543.48 کنیڈین ڈالر آ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ کوئسن ہے ایکسرسائز 4.4 کا کوئسن نمبر 8 کنورٹ 70,000 روپیز انٹو ٹرکیس لیڈا 1 ٹرکیس لیڈا کو جو ریٹ دیا گیا ہے وہ ہے 46.50 تو ہمیں سب سے بہلے یہاں پہ اموٹ لکھ لیٹی ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ایکسرسائز کرنا ہے دوسری کرنسی میں اماؤنٹ تو بی کنورٹیڈ اور وہ اماؤنٹ اس نے دی ہویا ہمیں 70,000 روپیز اب ہم جو ہے وہ ریٹ لکھ لیں گے 1 ٹرکیس لیڈا کا جو اس نے دیا ہوئے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ریٹ آف 1 ٹرکیس لیڈا کہ 1 ٹرکیس لیڈا جو ہے وہ کتنے کے ایکول ہے 1 ٹرکیس لیڈا کتنے روپیز کے ایکول ہے وہ ایکول اس نے دیا ہوئے 46.50 روپیز کے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس 70,000 روپیز ہوں اور ٹرکیس لیڈا کا ریٹ 46.50 ہو تو اتنے روپیز میں کتنے ٹرکیس لیڈا موجود ہوں گے تو ہم نمبر آف ٹرکیس لیڈا فائنڈ کر لیں گے تو ہم نمبر آف ٹرکیس لیڈا فائنڈ کر لیں گے اس کے لئے یہاں پہ سٹیٹمنٹ لکھ لیں گے نمبر آف ٹرکیس لیڈا اور یہ ایکول آسا ہے گا ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے 70,000 اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ریٹ آف 1 ٹرکیس لیڈا جو ہے ٹرکیس لیڈا کا جو ریٹ ہے 1 ٹرکیس لیڈا کا اس کے ساتھ اور وہ ہے ٹرکیس لیڈا ٹرکیس لیڈا تو ہم کلپیلیٹر کو یوز کرتے ہوئے اس ویڈیو کو ڈیوائیڈ کر لیں گے 70,000 70,000 70,000 روپیس ڈیوائیڈ بائی اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 46.50 سے 46.50 تو یوں ہمارے پاس کیا ویڈیو آگئی ہے 1505 1505 1505 376 تو یہ یہاں پہ 37 ہے تو اس کو 38 کر دیں گے یہ 6 یہاں پہ کیری دے دے گا تو اس طرح سے راؤنڈ آف کرنے سے ہمارے پاس 38 ہو جائیں گے تو اگر 70,000 روپیس جو ہیں وہ امونٹ ہو پاکستانی روپیس میں تو اس کو ٹرکیس لیڈا میں اس ریٹ کے اکورڈنگلی کنورٹ کیا جائے تو وہ ہمارے پاس امونٹ بنے گی 1505.38 ٹرکیس لیڈا ٹرکیس لیڈا